دوستو آج نون لیگ نے قوم کو ایک عظیم خوشخبری سنائی اور ووٹ کو عزت دیتے ہوئے آرمی چیف کی مدت مدازمت کو تین برس سے پانچ برس کر دیا یاد رکھی گا کہ جب آرمی چیف کی مدت مدازمت تین برس ہوتی تھی تو یہ تین کو چھے کرتے رہے ہیں اور اب پانچ کو کیسے دس کرتے ہیں یہ تو آگے چاہتے آپ کو وقت بتا دے گا لیکن دیکھئے عجیب بات یہ کہ کیسا عجیب دائرہ ہے آج سے کوئی چار پانچ برس قبل آپ پی ٹی آئی کے کیمپ سے سنا کرتے تھے کہ جنرل باجوا قوم کی ضرورت ہیں جنرل باجوا اور جرنیل وہ قوم کا باپ ہوتا ہے اور اس طرح ایکسٹینشن دی گئی تھی جنرل باجوا کو اور اب اس وقت جنرل آسم منیر ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بنا دیا گیا مجھے تو خوف یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے جس طرح جنرل کو قوم کا باپ کہتے تھے تو آج جب یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پارلیمان میں مجھے تو خدشہ لائق ہو گیا کہ کہیں ایسا ہے نہیں ایسا نہ ہو کہ قانون ہی بنا دیں کہ جرنیل کو قوم کا باپ کہا جائے کیونکہ حالات یہ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ انہوں نے تو گزر جانا ہے لیکن یہاں اس قوم نے اس کو بھکتنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جرنیل کوئی بھی ہو کیا ضرورت ہے اس کو ایکسٹینشن دینے کی کیوں دینی ایکسٹینشن بھائی اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں وہ پی ٹی آئی نے ایکسٹینشن دی یا اس سے پہلے کیانی نے کیانی کو ایکسٹینشن ملی تھی اور اب جیسے آپ نے دیکھا کہ نون لیگ آسم منیر کو ایکسٹینشن دے رہی ہے یہ کیوں ہے دوستہ یہ یوں ہے کہ جب آپ عوامی طاقت کی بجائے عسکری طاقت سے حکومت پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے لانے والوں کو طاقت دینا پڑتی ہے یہ سادہ سی بات ہے عمران خان کو لانے والے جرنیل باجوہ اور جنرل فیض تھے تو عمران خان کے اوپر یہ ڈیوٹی تھی کہ ان کو نوازے نون لیگ کو لانے والے آسم منیر ہیں پاکستانی قوم ہوتی تو کچھ اور معاملہ ہوتا آسم منیر ہے تو آسم منیر کو نوازنا ہے یہاں ملک تو اغوہ شدہ ہے اس ملک میں تو ان کا کوئی حق کے رائدہ ہی ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے اور جس طرف لے کے جانا ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت حالات یہ ہیں کہ دنیا ہر روز ایک نئی جدت سے گزر رہی ہے اے آئی میں یعنی مصنوعی ذہانت میں ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے روبوٹکس میں ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہہ کشاؤں کی جانے پرائیویٹ کمپنیاں آپ نے اب روکٹس اڑا رہی ہیں اور ایسے میں پاکستان میں یہ چل رہا ہے اس سے اندازہ لگائی کہ اس ملک کا مستقل کیا ہو سکتا ہے جہالت صحت کا نظام برباد تعلیم کا نظام برباد ہنر کا نظام برباد نوکریوں اور ملازمتیں برباد خطے میں سب سے پیچھ رہ جانا والا ملک یہی ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں عسکریوں کو جن کی بنیادی ذمہ داری بارڈر پر کھڑے ہونا ہے جنگلوں میں جانا ہے بیابانوں میں کھڑے ہونا ہے ان کو انہوں نے لاکھے شہروں میں بسا دیا ہے اب وردی والوں کا کیا کام ہے شہروں کے اندر بھئی آپ بتائیے اور یہ جمہوری پارٹی ہیں اپنے طور پر جو کہتی ہیں اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں یعنی کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے یہ کہ فوجیوں کو جن کا کوئی کام نہیں ہے شہری علاقوں میں ان کو لاکھے انہوں نے یہاں شہروں میں بسانا شروع کر دیا کمال دیکھیں اب حالات یہ ہیں کہ یہ جو آج ایکسٹینشنیں دے رہے ہیں آپ اور اس سے بھی زیادہ انہوں نے نون لکھ کی حکمت نے دہشتگردی کا جو بل ہے وہ پیش کیا سائبر کرائمز کا انہوں نے بل پیش کیا یہ آگے ان کے سروں میں پڑھنے ہیں یہ ساری چیزیں یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس اجال سازی کے طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ سب پڑھنا ان کیوں پر آپ اپنے سارے کے سارے بند توڑتے جا رہے ہیں آپ اگر اپنے سارے کے سارے قلعے کی دیواریں منہدم کر دیں گے تو باہر کی فوج کو آپ کے اندر آنے میں ایک منٹ نہیں لگے گا یہ کیسے سیاستدان ہیں ہم مسلسل چیختے ہیں کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کس طرح ملک میں سیولین سپریمیسی لائی جائے پارلیمانی جمہوریہ اس ملک کو بنایا جائے ملک آگے بڑھے لیکن یہ ہر روز وہ سپیس جو سیولینز کو ملنی چاہیے یہ جا کے واپس فوجیوں کو دے جاتے ہیں اس وقت سیولینز کے تقریباً تمام محکمے ہیں جو فوجی جنرلوں کے پاس ہیں اور مزے کی بات دیکھیں یہ سیولین سارے محکموں کی بادشاہت ان فوجیوں کے پاس ہیں اور ان سیولین محکموں کو بادشاہت لے کے کمزور بنانے والے بھی یہی فوجی ہیں اس وقت کوئی ایک سیولین محکمہ وہ ٹھیک کام نہیں کرتا ہر جگہ کوئی میجر جنرل بیٹھا ہوا ہے کوئی برگیڈیر بیٹھا ہوا ہے کوئی جنرل بیٹھا ہوا ہے اور حالات یہ ہیں کہ ملک ہر محکمہ برباد ہو گیا ہے ہر محکمہ اس کی حالت زموحالی کا شکار ہے پاکستان اندرونی طور پر وہ ایک طرح سے خلفشار کا شکار ہے اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے خانہ جنگی ایک سر پر کھڑی ہے ایک لکڑیوں کا خوشک لکڑیوں کا ڈھیر ہے بہت سا تیل اس پر گرا ہوا ہے ایک چنگاری کی ضرورت ہے وہاں ایسی آگ بھڑکنی ہے کہ آپ میں سے کسی کو بجائے بھی نہیں آنے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا بھائی پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تو اسی باجوہ کے ہاتھوں اس جماعت کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ جب آسم منیر کو یہ ایکسٹینشن دیر ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے آسم منیر کے ہاتھوں ہی انہوں نے مرنا ہے یہی رائے آج تک کا ہو آج تک کا سبق آپ جانتے ہیں پروین مشرف کو کون لائیا تھا نواز شریف لائیا تھا کیا نتیجہ نکلا پروین مشرف نے مارشلہ لگایا نواز شریف کو اندر کر دیا آپ جانتے ہیں کیانی کو کس نے منایا تھا اپنا نائب مشرف نے منایا تھا کیانی نے یہ پوری کی پوری جسٹس والی مومنٹ چلائی اور مشرف کا بڑا گر کر دیا آپ جانتے ہیں کہ جو کیانی ہیں ان کو ایکسٹینشن دلوائی گئی تھی پیولز پارٹی کی دور میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کیانی نے ایک پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا اور آپ کے سامنے ایک نئی پارٹی کھڑی کر دی پی ٹی آئی کی صورت میں اس دور میں ہی کھڑی ہوئی ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ باجوا کو کس نے لگایا باجوا کو لگایا تھا نواز شریف نے باجوا نہیں نواز شریف کی وہ جنب پنجابی بھی کہتے ہیں منجی ٹھوک دی وہ حدات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ میری نظر میں نا دائرہ زدہ لوگ ہو دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی سرنگوہ مسافت میں راستے تو ہوتے ہیں خستگی بھی ہوتی ہے تیہ ہوئے تماشے کا ایک خیال پہم بھی پر ہٹاؤ جھونکا تو پر کٹاؤ جھونکا تو ورزشی مشینوں پر دوڑتے ہوئے لوگوں تھکے بیٹھ جاؤ گے اور پھر نیا کوئی بے جہت مسافر اس راستے میں گمے گا کاش سوہ منزل کو دوڑ کافی ہو سکتی کاش کوئے دانائی کوئی آئینہ خانہ خستگی سمجھ سکتا یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں یہ یہ سارا کام اس لئے کر رہے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہے کہ عمران خان وہ عوام میں مقبول ہے یعنی عوام میں اگر جا کے عوامی طاقت لینے کی کوشش کریں گے تو ان کو عوامی طاقت نہیں ملے گی انہوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ فوجی طاقت کے ذریعے عوامی طاقت کو کچھل دیں اسی طرح ٹھیک یہی عمران خان نے کیا تھا اس وقت عمران خان کی طاقت نہیں تھی اس وقت نون لیگ مضبوط تھی عمران خان نے بھی راستہ اختیار کیا تھا لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس دونوں راستوں میں جو آپ نے دائرے کے یہ راستے اختیار کی ہیں اس میں ملک کمزور ہو جائے گا اس وقت نون لیگ جس راستے پر چل رہی ہے وہ راستہ سیدھا اس نون لیگ کی قبر کی طرف جا رہا ہے آپ یاد رکھی گا اس تاریخ کو نون لیگ آج کے اس ویسلی کو ہمیشہ پشتائے گی بلکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی نے باجواک کو ایکسٹینشن دے کے بعد میں پھر پشتانا شروع کیا آج تک پشتا رہی ہے نون لیگ کا یہ دن آج کا دن یہ نون لیگ کی تاریخ کا ایک بدترین دن ہوگا یا کم سے کم بدترین دنوں میں سے ایک ہوگا آپ کی راہ کیا ہے نون لیگ کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو کیوں اور غلط ہے تو کیوں اپنی رائے شروع لکھیں آدھا